بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج بات کرتے ہیں بلڈنگ سلف کانفرنس ان اڈالز ہم بڑوں میں اور یہ دو پانٹ ویڈیو ہے کیونکہ مجھے لگا کہ سلف ڈاوٹ کے بارے میں بات نہ کرو اور بلڈنگ سلف کانفرنس کے بارے میں صرف بات کرو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے پر I believe in giving solutions before just highlighting problems تو پہلے ہم solutions کی بات کر لیتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اور میں اپنی اڈالٹ لائف میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا سلف کانفرنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہونے چاہیے ہیں اور as a life coach جب میرے پاس کانفرنس بلڈنگ کے لیے کوئی client آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کون کون سے steps لیتی ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے تو سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ہیں کہ ہم اپنی self assessment اور reflection کرتے ہیں کہ آپ کو view کیسے کرتے ہو آپ کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے اور آپ کی آپ کے بارے میں یہ رائے کیوں ہے کیوں ہے for example وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے project time پہ کر لیا لیکن مجھے اپنی ability پہ doubt تھا کہ میں یہ کر سکوں گی تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ اچھا پھر آپ کا یہ self doubt تھا یہ آپ کا trigger تھا یہ کیوں تھا تو وہ کہیں گے پھئی پاس میں کوئی incident تھا جس کی ویسے failure ہوا جس کی ویسے ابھی ان کا confidence ہی واپس نہیں آسکا لیکن یہ کرنے کے بعد ان کو لگا کہ نہیں وہ ابھی بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں یا اپنی deadlines کو meet کر سکتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی number 2 آپ کو آپ کے negative thoughts کو challenge کرنا سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ سوچ رہے ہو تو کیوں سوچ رہے ہو کیا آپ کا reasoning کیا ہے کیا آپ کی overthinking ہے یا over generalization ہے یا catastrophizing ہے جو آپ کی anxious thoughts ہیں وہ ہیں کیوں اور usually آپ اس کو کہا جاتا ہے آپ سے کہ آپ نے اپنی thought کو record کرو میں نے یہ کرنا تھا پھر مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا اپنے بارے میں مجھے پتا ہے کہ پھر ایسے ہو جائے گا پھر ویسے ہو جائے گا اب یہ آپ نے اپنی record کی ہے thought آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہے right اب پھر اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کو اب reframe کرو reframe کرو کیونکہ بجائیں یہ کہنے کیونکہ اس سے آپ کا mindset change ہوتا ہے بجائیں یہ کہنے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا اس کو ہم میں حل کر سکتی ہوں بہتری آ سکتی ہے میں کوشش کروں گی مجھے یہ کرنا ہے میرے حق میں یہ بہتر ہے میں ایسے بات کرنے کی کوشش کروں گی یا میں ایسے جب بات کروں گی تو مجھے یقین ہے کہ بہتر حل نکلے گا آپ جب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کا mind جو ہے وہ آپ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو چلانا ہوتا ہے آپ کا mind آپ کو نہیں چلاتا آپ نے اپنے mind کو چلانا تھا اور spiritually آپ یہ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک سیکنڈ کے لئے بھی کہ آپ اپنے آپ کو وسواس کے حوالے نہ کرو بلکہ وسواس اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کرو اس کو پرے کرنے کا اس وسواس کو پش کرنے کا جو سٹیمنا ہے وہ آپ نے بیلڈ کرنا ہے کسی نے آ کے آپ کے لئے نہیں بیلڈ کرنا کسی نے آ کے آپ کے لئے نہیں بیلڈ کرنا آپ motivational باتیں سن سکتے ہو صرف سننے سے لوگوں کی زندگی میں چینج نہیں آتا کام کرنے سے چینج آتا ہے چاہے وہ بلکل چھوٹا سٹیپ ہو اور پہلا ایکشنیبل سٹیپ جو ہے جو ہم کرواتے ہیں in life coaches وہ یہی ہے کہ یہ بات اس طرح سے اپنے آپ سے چینج کرو اپنے آپ سے جب بات کر رہے ہو تو اس نیگٹیف تھوٹ کو ریپلیس کرو instead of saying I can't do it say I will try my best I will do it I will find ways to complete the task ٹھیک ہے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ realistic goals set کرو for example کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی promotion چاہ رہا ہے یا کوئی اپنا thesis complete کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پھر پوچھیں کہ آپ نے اس کے لئے لوازمات کیا کی ہیں صرف چاہنے سے تو نہ وزن کم ہوگا نہ thesis پاس ہوں گے نہ promotion ملے گی صرف چاہنے سے کیونکہ میں بہت اچھا ہوں اور میں اپنے seniors کا بہت فرما بردار ہوں اور ان کو مجھے پسند کرنا چاہیے پسند کرنے کی value پہ آپ کو promotion نہیں ملتا پسند کرنے کی value پہ آپ کو کہتے ہیں آپ کی required یا آپ کی منشہ کی results نہیں ملتا ہے کام کرنے سے ملتا ہے کیا کام کریں کیا کام کر سکتے ہو کیا کام کر رہے ہو time table کیا بنایا ہے بعض اخط آپ کہتے ہو کہ مجھے smoking quit کرنے ہے یا مجھے میٹھا کھانا quit کرنے لیکن آپ کے اردیر سارے smokers ہیں آپ کے اردیر سارے میٹھا کھانے والے ہیں ان کے ساتھ کو کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑا لیکن آپ کو diabetes آپ مر سکتے ہو تو جو تو چاہنے والے ہوں گے آپ کے وہاں کو ایک دو دفعہ منع کر دیا کریں گے یار بس کرو نہ کھاؤ لیکن پھر لوگ اپنے اپنی زندگیوں میں مست ہیں اپنی لذتوں میں مست ہو جاتے ہیں کسی کو کیا پڑھا ہے کہ آپ کی طبیعت کتنی خراب ہو جائے گی آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے خود ایسا محول بنانا ہے آپ نے خود سیکھنا ہے اپنے اندر یہ رزلینس بل کرنا کہ آپ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال سکو ووک آؤٹ ار سکو یہ آپ نے کرنا ہے نمبر چار یہ ہے کہ اپنے سکلز آپ ڈیولپ کرتے ہو یہ سارے کانفیڈنس بلڈنگ کی بات ہیں کیونکہ at the end of the day جب آپ وہ کام کر گزرتے ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا لیکن پھر آپ کرتے ہو تو آپ ایک سٹپ کانفیڈنس میں آگے چلے جاتے ہو ایک سٹپ پھر آگے چلے جاتے ہو آپ اپنے نیو سکلز ڈیولپ کرو سیکھو سمجھو جانو پڑھو لکھو اپنی ذات میں انویسٹ کرنا سیکھو کسی اور نے نہیں کرنا آپ نے خود کرنا کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو کر کے دیکھو time دے کے دیکھو اس چیز میں اپنے آپ کو انرول کر کے دیکھو practice 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 چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا admission لے لینے سے اور پھر show up نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا you have to show up you have to practice you have to say to yourself very small step but it is good ایک گلاس پانی کا روز سبو اٹھ کے پی لینا ایک بہت اچھا سٹپ ہے اپنے آپ کو hydration کے ساتھ شروع کرنا right ایک habit building ہے مشکل ہے پر خود سے پیار کروگے تو خود کا خیال کروگے یہ امید رکھوگے کہ کوئی میرے لیے کچھ کرے میرا خیال کرے کیونکہ مجھے ضرورت ہے کہ میرا خیال کیا جائے نہ رشتہ اچھا رہتا ہے نہ confidence اچھا رہتا ہے feedback or support بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پھر میں یہ try کر رہا ہوں میں یہ کوشش کر رہی ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے اندر چینجز نظر آ رہے ہیں یا آپ کو میرے کام میں بہتری نظر آ رہی ہے آپ کا کیا feedback ہے support system اچھا ہونا چاہیے اپنے اردگرد اچھے positive supportive لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی negative ہے اور اس کی negative سوچے اور اس سے جا کے پوچھو یار دیکھو میں نے اتنی منت کیا اور وہ کہے ہاں تو میں کیا کروں اتنی منت کیا confidence کا ویسی ادھر کچھ رہا ہو جائے گا تو اپنے آپ کو بھی please اقل مندی کے ساتھ ایسے لوگوں سے جڑا رکھیں اور ایسے لوگوں سے بات کیا کریں especially اچھے positive feedback کے لئے جو اچھا positive feedback دیتے بھی ہیں اپنے ساتھ self compassion practice کرنا یہ point number 6 تھا again self compassion کیا اطلب کہ چھوٹے چھوٹے steps دینا چھوٹی چھوٹی wins پہ الحمدللہ کہنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الحمدللہ کہنا mount everest والے پہلے دل mount everest پہ نہیں پہنچتے ہیں کافی دن لگتے ہیں کافی دن لگتے ہیں کافی مشکلیں آتی ہیں ان کو تو جب ہم confidence building کی routine میں ہوتے ہیں تو ہر چھوٹا step بھی بڑا ہی ہوتا ہے پر جب وہ سر ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹا بنتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو کہو کہ الحمدللہ I'm trying slowly and gradually I'm pushing myself میرا result کل جو تھا اس سے تھوڑا سا بہتر آج ہے یا even اگر consistent بھی ہے consistent بھی ہے تو اچھی بات ہے consistently آپ اپنے اوپر محنت کر رہے ہو تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اپنے comparison کو limit کریں خدا را پلیز اللہ کا واسطہ ہے دوسرے لوگوں سے compare نہ کریں دوسرے لوگوں کی شکل سے دوسرے لوگوں کے figure سے دوسرے لوگوں کے پیسے سے دوسرے لوگوں کی accomplishment سے ہر بندے کا path ہر بندے کا risk دوسرے سے مختلف ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی عطا فرمائیں جو زندگی میں اچھا کر رہے ہیں آپ کی نظر میں اور ان کو بھی بہت اچھا کریں جو خود اپنے لئے اچھا کرنا چاہتے ہیں آمین اپنے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے تو پھر سوشل میڈیا بند کرتا ہے مت دیکھیں اپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے فون پر سے you don't need it ہمیں نماز پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے قرآن روز پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے انسٹرگرام پہ لوگوں کو لائکس اور ڈسلائکس دینے کی ضرورت نہیں ہے کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے روز کسی کو اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا پہنا اور آج اس کی لپسٹک کا شیٹ کیا تھا اور آج اس کی ویکیشن کیا تھی اور آج اس کی بچے کے ٹیفن کا باکس کیا تھا خدارہ خدارہ اگر آپ سلف کانفیڈنس سٹرگل کر رہے ہیں اور اس کو بیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں یہ زہر کھا رہے ہیں مت کھائیں اور دس وہ ہے فزیکلی اپنے آپ کو active رکھنا واکس پہ جانا نیچر میں اپنے آپ کو رکھنا یا نیچر واکس پہ اپنے آپ کو جانا بریدنگ ایکسرسائز کرنا کسی قسم کا راکت بول ٹینس بول بیدمنٹن کھیلنا جوگ کرنا scientifically proven ہے کہ percentage of people جن کو depression ہوتا ہے جن کو self esteem low ہوتا ہے جن کو confidence کی کمی ہوتی ہے جب وہ physical training physical exercise میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں تو ان کا brain جو ہے وہ chemicals produce کرتا ہے جو ان کو ایک boost دیتے ہیں ایک boost دیتے ہیں اور ان کا mood بہتر ہوتا ہے ان کا outlook ان کا perspective تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے آپ کی brain کو آپ کی neuroplasticity جو ہے اگر آپ کسی چیز کو change کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ process speed up ہوتا ہے I hope کہ انشاءاللہ یہ confidence self build کرنے کے building self confidence اس کے یہ جو میں نے آپ کو points بتائے ہیں 9 points یا 10 points بتائے ہیں I hope کہ you will follow through you will check yourself کہ کیا میں یہ چیزیں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں ہم بہتری لے کر آئیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر